ہمارے سیگمنٹ فلاکس کی اس کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں اس کے ریوارڈی آفا امریکی فلم ساز مائیکل ویڈلی کی ایکسپریسو سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے سیگمنٹ فلاکس میں سنہ ہمائیوں کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں ہلو والا السلام علیکم والکم ٹو فلاکس فلاکس یہ ایک اور ایکسائیڈنگ اپیسوڈ میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں آج آپ کی ملاقات کروا رہیوں میں امریکن فلمیکر ان سینیمیٹرگرافر مائیکل ویڈلی ووڈلوک فیسٹیول کے لیے انہوں نے 1969 میں ایک فلم بنائی اور 1970 میں آسکر ون کیا ہے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ہم یہ موقع حادثے جانے نہیں دے سکتے کہ ان کی آپ سے ملاقات نہ کروائیں ہلو مائیکل، بہترین پاکستان بہترین بہترین اور میں نے دیکھا کہ آپ نے چوتھی بار پاکستان آئیں یہاں کے لوگ سکافت آپ کو کیسی لکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی موٹر سائیکل انڈیا میں چھوڑایا ہوں اس سے پہلے جب بھی میں پاکستان آیا ہوں میں اپنی موٹر سائیکل چلاتا ہوں میں پاکستان موٹر سائیکل پر گھومتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت دوستان رویہ رکھتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جیب سے ایک روپیا بھی خرچ نہیں کرنے دیتے کھانا کھلاتے ہیں ہنسی مزاق کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے قدرتی نظارے مجھے بہت پسند ہیں میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں لیکن پاکستان کا لینڈس کے بہت خوبصورت ہے آپ لوگوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے آپ انڈیا سے گھومتے ہوئے یہاں آئیں انڈیا اور پاکستان آپ نے کیا فرق پایا میں دیلی سے یہاں آیا ہوں دیلی میں ائر پولوشن بہت زیادہ ہے جگہ جگہ کچھلے کے ڈھیر پڑے دکھائی دیتے ہیں یہاں آ کر میں بہت حیران ہوا ہوں پاکستان میں بہت گرین ری ہے مارگلہ کی پہاڑیوں پر آپ لوگوں نے سرکاری عمارتیں بنائی ہوئی ہیں ہر جگہ سے گرین جنگل لما نظارہ ہے میں تو بہت حیران ہوا ہوں میرے جیسے فلمساس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے میں یہاں تصویریں بنا سکتا ہوں آپ نے بیش شمار موویز بنائی آپ کا پسندیدہ جانرہ کون سا ہے اگر میں اپنی جدو جہد کے بارے میں بتاؤں تو میں نے شروعات فزکس سے کی تھی میرے پاس جگری بھی فزکس کی ہے تب سے میرا فوکس سائنسی علم کے اوپر زیادہ تھا اس کے بعد انیس سو ساٹھ میں ہمارے ہاں کاؤنٹر کلچر کے نام سے ایک تحریک نے جنم دیا یہ تحریک دوسری جنگ عظیم کے بعد اپری اور اس میں زیادہ تر نوجوان لوگ شامل تھے اس تحریک کا مقصر میٹریلسٹک زندگی سے باہر نکلنا تھا لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم لوگوں کا لائفٹائل اب بہت میٹریلسٹک ہو چکا ہے اور ہمیں اس سے نکل کر نیچر کی طرف آنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں نے اپنی موویز کا رجحان محولیات کی طرف کر لیا تب سے محولیات ہی میرا فیورٹ جانرہ بن گیا اس لیے آج میں یہاں آیا ہوں آپ اپنی ایک دستاویزی فیلم وڈلوک فیسٹیگل کی وجہ سے مشہور ہوئے ہمیں اس فیلم کے بارے میں بتائیں وڈسٹاک نیو یورک سٹیٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے 1911 میں امریکن کیمنسٹ پارٹی کی بنیاد بھی یہی رکھی گئی تھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ہاں صرف دو ہی پارٹیز ہیں ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس اس کیمنسٹ پارٹی کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینج کر لائے گی جو لوگ نظام میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اور شروع میں بہت سے لوگ اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے آگے بڑھے اس کے بعد 1960 کی دہائی میں جو لوگ محولیاتی علودگی سے تنگ تھے ان لوگوں نے بھی اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا شروع کرتی اسی دوران تین ایسے نوجوانوں نے اس پارٹی میں شرکت کی جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا اور وہ لوگ یہ پیسہ قدرت کو واپس کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایک فرم بنائی ان کے ذہن میں تھا کہ شاید بیس ہزار لوگ اس کو جوائن کر لیں گے لیکن حیران کن طور پر پانچ لاکھ لوگوں نے انہیں جوائن کر لیا اسی طرح یہ تحریک زور پکڑتی گئی اور ایک دن ایسا آیا کہ تیس لاکھ لوگ ان کے ساتھ مل کر سڑکوں پر نکل آئے یہ دنیا کی تحریک کا سب سے بڑا اجتماع تھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس تحریک کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کی تھی اس وقت تو صرف ریڈیو ہی تھا اس تحریک نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگ قدرت کی طرف واپس سے لے جائیں اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اس وقت تقریباً ہر فرد ہی میٹریلیسٹک لائف سٹائل سے تنگ تھا تو اسی لیے یہ تحریک زور پکڑ گئی ہم نے پوری تحریک کو ایک دستاویزی فلم کے ذریعے ریکارڈ کیا اور اس فلم نے تمام ریکارڈز توڑ دیئے اور ہم نے بے شمار ایوارڈز جیتے بہت سالوں تک یہ فلم نمبر ون پر رہی آپ نے ایک انجیو بھی چلائیے جس کا مقصد گلوبل میڈیا دسٹریبیوشن اور پرڈکشن کا علم سکھانا تھا پاکستان میں جو لوگ اچھی موویز بنانا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تمام پاکستانی نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بڑے ملک اس دنیا کے محول کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی طرح ہر قوم کو اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اس دنیا کے محول کو نقصان پہنچانے میں بڑے ملکوں کے امیر لوگوں کا ہاتھ ہے یہ لوگ پوری دنیا کے وسائل استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمارے سیارے کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کو چاہیے کہ ان ممالک سے اپنا محول خراب کرنے پر ایک تو پیسے لیں اور دوسرا ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ آپ لوگوں کے وجہ سے پاکستان جیسے چھوٹے ملک متاثر ہو رہے ہیں آج پاکستان کے تین حصوں میں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے اس کی وجہ پاکستانی نہیں بلکہ اس کی وجہ جورپ برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک ہیں جو پوری دنیا کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آواز اٹھانا ہوگی صرف پیسے لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے گلوبل وارمنگ کو ایک اشاریہ پاس ڈگری سیلسیس تک روکنے کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن گلوبل وارمنگ چار سالوں میں یہاں تک پہنچ جائے گی اس کے بعد اگلا مقصد گلوبل وارمنگ کو دو ڈگری سیلسیس پر روکنا ہو جائے گا اور اگلے سترہ سالوں میں گلوبل وارمنگ یہاں تک بھی پہنچ جائے گی ہمیں کچھ کرنا ہوگا ہم اس طرح محلیاتی علوگی کو بڑھتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے آج صرف یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک اشاریہ دو ڈگری گلوبل وارمنگ پر پاکستان کے تین حصوں میں پانی نہیں ہے تو گلوبل وارمنگ بڑھنے سے کیا حال ہوگا ہمیں یہ رکنا ہوگا یہی میرا پیغام ہے آپ کافی عرصے سے پاکستان آ جا رہے ہیں آپ نے پاکستانی کھانے سے ضرور کھائے ہوں گے آپ کو پاکستانی کھانے کے پھل مجھے یہاں کی روٹی بہت پسند ہے شکر پڑیاں میں موجود ایک ریسٹرنٹ میں میں نے کھانا کھایا تھا وہاں بہت مزے مزے کے کھانے میں نے کھائے پاکستان میں شنواری کھانے مجھے بہت پسند ہیں اس کے علاوہ روٹی کے ساتھ شربے والے کھانے بھی مجھے بہت اچھے لگے جو لوگ مجھے یہاں مشلی یا چپس وغیرہ کھانے کو کہتے ہیں تو مجھے غصہ آجاتا ہے میں یہاں کیوں ویسٹرن جنگ فوڈ کھاؤں جبکہ مجھے یہاں دیسی کھانے اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں ایک فلم بنانی پڑ جائے تو آپ کیا بنائیں بہت جلد پاکستان میں میں نوجوان فلم میکر سے ملوں گا میں انہیں کہوں گا کہ کسی کو کاپی مت کریں اپنے آئیڈیاز لے کر آگے بڑھیں بہت شکریہ بہت شکریہ شوئی مجھے مجھے دیگر صحیح نجو دیگر بکی شکریت دیگر بدلا انتView مجھے دیگر اٹھا ہے کہ جباہ، اٹھا ہے صرف سٹ کسی چیز ایسا ہے بیش روی رویہ تطولہ تو مجھے سے آپس معافتا ہے ہوای کیا، 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 کیا کر رہا ہے رہا، اور باست میں او مجھے، سوچا ہے اور چاہاری، اور یہ ضرور ہے ہے کہ یہ جگہ강 ہے ہیں وہ میرے ہو، خیالی ہے، جگہ سوٹ کرو لیں یک مجھے چند تھا، یہ کیا کرنی ہے کوڈیر جاہایت اٹھا، کیا؟ رو حلizen فعلتیٰ مکہتے ہیں کوئی نہ اریفaan مرمی ارمی باد대�ہا تو چند ہوں ارمی BU اگر تروانی رہا سنچانس لسلس صحیرت اس کا مدلتا ہے مجبور پرشنال اقلقا ہے اگر آپ کو معکی کیا ہے ایمک قرآن مجرم کیا ہے ایمک اگر آپ کو حدود آپ کا چاہتے ہیں اگر آپ کا ذکے کانی پاکستانی ہے تاہ پراتا بیاد ملتا ہے ملتا ہے جیسے ہمارے ہیں ملتا ہے جیسے پاکستان ملتا ہے خارج کیا تو دیکھنے لیکن ملتا ہے جیسے ترمید رہاً کیا ملتا ہے خیلی ترمید ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جنگا میں برود بیرس جو ملتا ہے آنے پاکستان ملتا ہے برای اتار رقی 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 شانگا لون ان تباریت! مجڈای ایرانی زیادی! یہ تو اللہ اس کا isہار نیمک خوبارج نہیں چیسی توی ایرانی تک فون لگا تک قردہ ایرانی آرانی دور کیا ایرانی راکھ чудد مجڈای مجڈای جا تک ریسیتی تک روولện ہے را رو دیر مجڈای آرانی آرانی نقای اٹھنی طور پاک موشکر فشانوں کے ساتھ اس کے ساتھ اکان دارا ساتھ ایرانی آرانی آرانی کسیتا I want you to have a ton. I would love to work with you and as an actor. There we go. Definitely. There we are. that is that was quick that was rapid. Yeah. Now do you translate everything? Yes. So thank you very much. شکریہ. آپ سے انقات کبھائے کار سے بات کر کر مجھے بہت اچھا لگا. میں چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان به باہر آئیں اور ہم آپ سے کشنا کچھ ضرور سیکھیں. میں بھی آپ لوگوں سے سیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی اور اپنی اہلیہ کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس پینے کا ساف بانی بھی دستیاب نہیں ہے میں پورے دل سے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور اب تک کے لئے فلیکس میں اتنا ہی مائکل سے بات کر کے آئے ہاں آپ لوگوں کو بھی یہ انٹریو بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا مجھے دیجے اجازت اپنے رکھے خیال اگلے ہفتے ہوگی پھر ملاکات اللہ حافظ